السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده اللہین استفاء مبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد کمان تحب و تردبیان تسلی علی صلاة و سلام علی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برادرانے ملت اسلام یا آج جن سورے کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں اس سورے کا نام سور قدر سب سے پہلے میں کنزل ایمان کے ترجمے کو آپ کے سامنے پیش کروں گا اس کے بعد سراط الجنان کے متعلق جو احادیث اور توزی کی گئی ہے اس میں میں اس کی چند مثالیں آپ کے سامنے اور اس اپنے الفاظ میں پیش کروں گا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اوزلناہو فی لیلت القدر بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا شب قدر میں اتارا وما ادراکما لیلت القدر اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے لیلت القدر خیر من الفشار وہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے اس میں فرشتیں اور حضرت جبریل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے ہر کام کے لئے سلامن ہی حتی مطلع الفجر وہ سلامتی ہے صبح چمکنے تک یہ ترجمہ کا انظر ایمان تھا اب میں سراط الجنان میں جو چیزیں مذکور ہیں اس کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ کہتا ہے بے شک ہم نے اسے قدر میں نازل کیا یعنی اس کا مطلب یہ قرآن پاک شب قدر میں نازل ہوا اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن پاک مصحف مکمل ایک مرتبہ نازل ہوا جبکہ آپ نے سنا احادیث طیبہ میں اور دیگر علماء سے بھی کہ تیئیس سال کی مدت میں رسول پاک کے اوپر یہ قرآن پاک مکمل نازل ہوا تو مفسرین بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن پاک جو لوحے محفوظ میں تھا یہ پورا مکمل قرآن تھا تو یہ ایک بار میں پورا نازل آسمان دنیا تک ہو گیا یعنی لوحے محفوظ سے یہ قرآن پاک آسمان دنیا تک پورا ایک بار میں نازل ہو گیا اور آسمان دنیا سے حضرت جبریل علیہ السلام وقتاً فوقتاً ایک آیت ایک سورے لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لاتے اور آپ کو حطا فرماتے تو اسی لئے اللہ نے کہا کہ ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں نازل کیا یعنی لوحے محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک بار میں نازل ہو گیا آگے کہتا ہے وَمَا عَتْرَاكَ مَالَيْلَةُ الْقَدْرِ یعنی اس کی اہمیت اللہ بتانا چاہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے یعنی یہ شب قدر ایسی رات ہے کہ فرشتوں کو ایک سال کا حکم ان کو دے دیا جاتا ہے کہ کن کے لئے کیا کرنا ہے کن کے لئے کتنی چیزیں عطا کرنا ہے کن کے لئے دعائیاں کرنا ہے کن کے لئے یہ کرنا ہے تو یہ شب قدر ایسی چیزیں تمہیں کیا پتا اللہ کہتا ہے تمہیں کیا پتا کہ شب قدر کیا ہے آگے اللہ کہتا ہے لیلت القدری خیر من الف شہر یہ رات ایک ہزار مہینوں سے بہتر ہے یہ آیت مبارکہ اس وقت نازل ہوئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پچھلی امتوں کے عابیدوں کا تذکرہ فرمایا یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ پچھلی امتوں میں لوگوں کی عمریں بہت ہوتی تھی یعنی کسی کی عمر دو سو سال کسی کی عمر تین سو سال کسی کی چار چار پن پن سو سال تو اللہ کے رسول نے ذکرہ فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک ایسا بندہ تھا جس کی عمر بہت طویل تھی اور اس نے جہاد بہت کیا اس نے نمازیں بہت پڑھی اس نے عبادت اللہ کی بہت کی تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مایوس ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا پچھلی امت میں کہ لوگوں کی عمریں بہت زیادہ تھی اسی وجہ سے وہ جہاد بہت کرتے تھے یعنی اگر دو سو سال کسی کی عمریں ہو تو جہاد بہت مرتبہ کرے گا نمازیں بہت پڑھائے گا اللہ کی عبادت بہت کرے گا تو صحابہ اکرام نے عرض کہ یا رسول اللہ ہماری عمریں میکسنم زیادہ زیادہ نبے سال اسی سال ہوتی ہے تو ہم پچھلی امتوں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جبکہ ان کی عمریں دو دو سو سال ہوتی تھی اور ہماری عمریں لگ بک اسی سال نبے سال تو ہم ان کے برابر کیسے عبادت کریں گے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اصحاب صحابہ اکرام کی باتوں کو شن کر خاموش ہو گئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے اپنا سر کو جھکا لیا حضرت جبریل علیہ السلام بارگاہ مصطفیٰ میں قرآنی آیات شب قدر کی آیت مبارکہ لے کر نازر ہوئے اور اشارت فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی امت کو شب قدر کی رات عطا فرمائی ہے اور اللہ کہتا ہے کہ جو اس رات اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرے گا اللہ کی بارگاہ میں جو اس رات کھڑا ہوگا اس کی ایک دن کی عبادت ہزار مہینوں کے عبادت کے برابر ہوگی یعنی ایک دن کی مدد ہزار مہینوں کی عبادت کے برابر ہوگی آپ اندازہ کریں کہ اگر ہزار مہینوں کو ایک دن سے کون کیا جائے تو کئی سال بنتے ہیں کئی سال بن جاتے ہیں تو اس طرح تذکرہ چل رہا تھا پچھلی امتوں کے عبیدوں کا تو اگر اس طرح جوڑا جائے کہ اگر ہر سال کوئی اس رات عبادت کرتا ہے تو اس کی عبادت ہزار مہینوں سے زیادہ افضل ہو جاتی ہے تو اس طرح ان کے اور آگے ان کے مقابل امت محمدیہ یہ بہت آگے بڑھ جاتی ہے تو اسی لئے اللہ نے اشارت فرمایا اس رات ایک رات عبادت کرتا ہے تو ہزار مہینوں اس کا ثواب پاتا ہے اللہ کہتا ہے تنظر الملائکتو وروح فیہ بیذنی ربہمی کل امر اس میں فرشتے اس شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام بھی نازل ہوتے ہیں شب قدر میں اپنے رب کی حکم سے ہر کام کے لئے یعنی ہر کام کے لئے اپنے رب کی حکم سے فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں آسمان دنیا پر یعنی زمین پر سلامن ہی حتی مطلع الفجر اور کیا کرتے ہیں جو فجر تک اللہ کی بات میں لگا رہتا ہے اس کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں اس کو سلامت رہنے کی دعائیں اس کے لئے کرتے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شب قدر میں اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ اب ہے چونکہ رمضان المبارک میں آخری عشرے میں شب قدر فوقائے کرام ارشاد فرماتے ہیں تاک عدد میں تم شب قدر کو تلاش کرو چاہے وہ اکیسویں رمضان کی رات میں شب قدر ہوگی یا تیسویں رات کی رات میں شب قدر ہوگی یا پچیسویں یا ستائیسویں یا انتیسویں اور ہمارے امام امام عاظم ابو حنیفہ علیہ الرحمت و رزوان ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ کے نزدیک شب قدر ستائیس رمضان المبارک کو رکھی گئی ہے یعنی ستائیس رمضان المبارک کو وہ شب قدر مانتے ہیں ان کا یہ موقف ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم پانچ تاک عددوں میں شب قدر کو تلاش کرو اچھا یہ کیوں رکھا گیا کہ پانچ راتوں میں تلاش کرو ایک دن رہتا تو لوگ ایک دن کو کیوں ترجیح دیتے ہیں تو اس کی بہت اچھی مثال فوقع اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ایک خزانے کی چابی دے دی جائے کہ ایک گھر میں خزانہ ہو اور اس کی پانچ چابی دے دی جائے تو تم ایسا نہیں کرو گے تم ایک چابی اس کو یوز کر کے باقی چار چابی تم استعمال نہیں کرو گے اگر ایک چابی سے نہیں کھلے گا تو تم سوچو گے کہ میں ان چاروں چابی سے اس خزانے کے تعلے کو کھلوں تو یہ وہ خزانہ ہیں کہ اللہ کی عبادت کا خزانہ ہیں اللہ سے قربت کا خزانہ ہیں تو پانچ تاک رادے دی اسی لئے ادا کی گئی ہے کہ تم ایک رات کو صرف فرض نہ کر لو بلکہ خدانہ جس طرح تم پانچوں چاویز سے کھولتے اسی طرح ان تم پانچوں رات میں اپنے رب کی خربت تلاش کرو اپنے رب کو یاد کر کے اپنے رب کو منالو اور ایک دن عبادت کر کے ہزار مہینوں کی عبادت کا ثواب اپنے نام عمال میں گٹھا کر لو تو یہ تھی سورہ قدر کے چند توصیحات اس کا ایک مرتبہ فرز سے ترجمہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ آپ اس کو اچھی تر یاد کر لے اللہ کہتا ہے اِنَّا آزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اس قرآن پاک کو شب قدر میں نہ اتارا وَمَا آدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرَ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر و افضل ہے تَنَزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّنْ کُلْ اَمْرِ اِذْ شب قدر میں ملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام اور آسمانی فرشتے روح زمین پر نازل ہوتے ہیں اپنے رب کی اجازت سے ہر کام کے لیے سلامنہیہ حتیٰ مطلع الفجر اور طلوع فجر تک یعنی سورج نکلنے تک ہر ایک کے لیے سلامتی کی دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے کہ مولا تعالی ہمیں شب قدر میں اچھے سے اچھی عبادت اور رب کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین